اسلام علیکم کلاس آج کے آپ کے لیکچر میں میں آپ کو تھوڑا سا پریمیئر کے بارے میں اوورویو دوں گی کیونکہ کچھ سٹوڈنٹس کو ایشو آرہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ they don't know how to render on پریمیئر اور how to edit ویڈیوز تو تھوڑا سا اس کے بارے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ مایا پہ اپنی کوئی چھوٹی سی انیمیشن بناو تو then you want to render your animation on پریمیئر صلی تو اس کو کیسے کرنا ہے تو آج اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم اوورویو لیتے ہیں کہ how to use پریمیئر and how to render on it ٹھیک ہے تو یہ میں نے اپنا پریمیئر اوپن کی ہے اپنے جب آپ اپنا پریمیئر اوپن کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہ والا انٹر فیس آتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہاں پہ آپ کے پاس سیٹ پھی اوپشن آ رہا ہوتا ہے نیو پروجیکٹ کا اور یہ جو آپ کے پاس آ، انٹر فیس میں آ رہا ہوتا ہے یہ آپ کے پیگئے سن پروجیکٹ ہوتے ہیں جن کے پر آپ نے اوریڈی کام کیا ہوتا ہے تو اگر آپ نے پہلے پ graffiti ایمر اوپن کیا ہوگا تو جن پر آپ نے کام اولیڈی کیا ہوگا وہ یہاں پئے آپ کے شو ہوں گے لیکن اگر آپ پر اسٹرائم ہوتا ہے تو آپ کو یہ واپشن نہیں دے گا یہاں پہ پھر آپ نیو پروڈیکٹ میں جاؤ گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اپنے نیو پروڈیکٹ میں جائیں گے تو یہاں پہ ہم جاتے ہیں نیو پروڈیکٹ پہ جب ہم اس کو اپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ والی باہر آتی ہے جہاں پہ سب سے پہلے ہمارا یہ نیم پوچھتا ہے کہ جس پروڈیکٹ پہ ہم نے اب کام کرنا ہے تو اس کو ہم نے نام کیا دینا ہے تو یہاں پہ ہم اپنا نام اس کا رکھ دیتے ہیں پروڈیکٹ رن ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی لوکیشن آجائی ہے کہ وہی وانٹ ٹو سیو آور پروڈیکٹ ٹھیک ہے تو یہاں سے میں براوز میں جا کر اس کو ٹیکسٹوپ پہ سیف کر دیتی ہیں یہاں پہ مجھے فولڈر سیلیٹ کرنا پڑے گا تو میں یہاں پہ اپنا ایک فولڈر بنا لیتی ہوں پریمئر کے نام سے اور اس کو میں نے سیلیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے براوز میں جا کے ہم نے جو اپنی لوکیشن کو سیف کر لیا اور نیم دے دیا یہاں پہ ہمارے پاس جنرر کا آپشن آتا ہے مرکری پلے پیک اندین سوفٹ ویر اونلی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جی پیو ایکسلیریشن کا آتا ہے یہ جی پیو ایکسلیریشن کا آپشن صرف وہ لوگ یوز کریں جن کے لیپ ٹوپ میں ہے جن کے سسٹرم میں جی پیو ہے یہاں پھر گرافی کارٹ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے ورنہ آپ یہ مرکری پلے بیک اندین سوفٹ ویر اونلی پر ہی رہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ان چیزوں کو نہیں چھینڈنا ویڈیو میں ٹائم کوٹ پہ ہی ہم رہیں گے اور آڈیو سیمپلز یہ بھی سیم ایسے ہی رہیں گے اور ڈی وی میں ہی ہم رہیں گے ان چیزوں کو آپ نے نہیں چھینڈا یہ جو ان کی مینویل سیٹنگز ہوں گی اسی پہ ہی ہم رہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو اوپن کر دیتی ہوں اچھا تو اس کو اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح سے اس کا انٹر فیس آتا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہاں پہ انہوں نے چار پارٹس دیئے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا یہ ڈیفرن سیٹنگز کا پارٹ ہوتا ہے جس میں ہم افیکس کر سکتے ہیں یا ڈیفرن قسم کی اس کی ہیسٹری مارکرز جو ہے اس طرح کی ایونس کی اپشن سی سب اچھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ میں یہاں سے اپنے کام سٹارٹ کروں گی یہ جو میرے پاس یہ جو بار ہوتی ہے جو سائٹ پہ یہ جو میرا پارٹ ہے یہاں سے ہم اپنے میڈیا کو ایمپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو چیز جس اوبجیکٹ پہ آپ نے کام کرنا ہے جس پروجیکٹ پہ کرنا ہے آپ نے یہاں سے اس کو ایمپورٹ کرو گے اس کے اوپر میں جا کے رائٹ کلک کرتی ہوں تو رائٹ کلک کر کے میرے پاس یہ اپشن آتا ہے ایمپورٹ کا ٹھیک ہے تو یہاں سے یہاں پہ میں ڈیفرن قسم کی اپنے بینس بھی بنا سکتی ہوں لیکن ان پہ ہم بعد نہیں جائیں گے ابھی ہم ایک سمپل جو ہے اس کا اوورویو لیں گے تو یہاں پہ میں نے جا کے رائٹ کلک کی ہے اور ایمپورٹ کروں گی میں یہاں سے یہ میرا فولڈر کھل گیا کہ مجھے کون سی فائل چاہیے تو مثال کے طور پہ میں یہاں پہ چیز کرتی ہوں کہ مجھے یہ والی فائل چاہیے یہ میری فائل یہاں پہ آگئی ہے اب اس فائل کو میں ماؤس کو اپنے ڈریک کر کے پریس کر کے رکھوں گی لیفٹ کلک سے اور ڈریک کر کے میں اس کو یہاں پہ ڈراؤپ کر دوں گی اچھا تو میں نے جب اس کو یہاں پہ ڈراؤپ کیا تو یہ میرے پاس اس کی جو لیئرز ہیں وہ آگئی ہیں یہ ہمارے پاس نیچے والا جو آپشن ہوتا ہے جس پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ایم یہ آپ کا جو ہے یہ سارے میوت ساونڈ اور یہ سارا اس کا ہوتا ہے اور یہ نیچے آپ کی یہ ای ون ای ٹو ای تری ای فور یہ آپ کی آر ڈیو کی لیئرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ہے یہ میری ویڈیو کی لیئر آگئی ہے اور یہ میری آڈیو کی لیئر آگئی ہے ٹھیک ہے اب اس طرح سے جو ہے میں اگر اس کو پلے کرتی ہوں تو یہ اس طرح سے مجھے میری ویڈیو جو ہے وہ شو ہوتی ہے ٹھیک ہے جب آپ کرو گے اگر آپ کی ویڈیو ہوتی ہے سیمپل تو اس کے ساتھ جب آپ کوئی ویڈیو ڈالتے ہو تو اس کے ساتھ ہی اس کی جو آر ڈیو ہے وہ بھی آ جاتی ہے اگر اس میں آپ کوئی ساؤنڈ نہ بھی ہو تب بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے تو اس کو ہم ان لنک کرتے ہیں اس کو ان لنک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کے پر جا کے کلک کر کے آپ رائٹ کلک کرو رائٹ کلک کر کے یہاں پر آپ کے پاس آپشن آتا ہے انیبل کے نیچے ان لنکا ان لنک میں کروں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ میری جو ویڈیو ہے وہ الگ ہو جائے گی اور آر ڈیو جو ہے وہ الگ ہو جائے گی سیپرٹ ہو جائتی ہیں تو ان کو میں ہیزیلی ڈیلیٹ کر سکتی ہوں کہ جیسے میں کہوں کہ آئی ڈانٹ وانٹ ڈیلیٹ دیس تو میں اس کو سیلٹ کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گی کیونکہ مجھے صرف اپنی ویڈیو چاہیے جو میں نے آر ڈیو اپنی کو ڈیفرنٹ لگانی ہے تو سیم اسی طرح سے یہاں پہ جا کے میں رائٹ لگ کروں گی اپنے سپار میں اور امپورٹ کروں گی اپنی آر ڈیو کو کہ ویچ آر ڈیو ایو وانٹ تو میں یہاں پہ اس کو کرتی ہوں امپورٹ یہ میرے پاس یہ آگئی ہے اور اس کو میں پکڑ کے یہاں پہ اس کے نیچے ڈرائے کر دیتی ہوں تو یہ میری جو آر ڈیو الگ سے آگئی ہے اور یہ ویڈیو میری الگ سے آگئی ہے اس طرح سے ہم ڈیفرنٹ قسم کے پارٹس جا کر ان کو جو ہے وہ کٹ بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہاں پہ اس کو کٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ بار ہوتا ہے یہاں پہ میرے پاس یہ کٹ کا اپشن آ رہا ہوتا ہے ریزر ٹول جس کی جو شارٹ کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سی ٹھیک ہے اس کی ہوتی ہے شارٹ کی سی اگر میں اس کو سی پرس کرتی ہوں یہاں پہ جا کے کہ میرے پاس آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ میرے جو ایرو ہے اس کے اوپر ایک وہ ریزر کا اپشن آ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آئیکن کر دیس نہ ہو تو اس کو میں یہاں سے کٹ کرتی ہوں اس طرح سے میں اپنی ویڈیو کو پارٹس میں کٹ کر سکتی ہوں اور دوبارہ سے میں اپنی سیلیکشن ٹول جس کی شارٹ کی ہوتی ہے اس پہ جا کر میں ان کو الگ الگ سے سیلیکٹ بھی کر سکتی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم ان کو کٹ اور انکٹ کر سکتے ہیں اور جو چیز ہمیں چاہیے اس کو ہم رکھتے ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس سیم اس طرح سے نیچے ہم اس کے ساؤنڈ کو سیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کون سا ساؤنڈ کہاں پہ چاہیے کون سی جگہ پہ چاہیے جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ پورشن ہے میری ساؤنڈ کا یہ مجھے اس سائٹ پہ چاہیے تو اس کو میں ڈریک کر کے آگے کروں گی پھر اس کو میں اس کے نیچے رکھ دوں گی اس طرح سے ہم ارجسٹ کرتے ہیں اپنی ساؤنڈ کو ویڈیو کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ ہماری ڈیفرنٹ قسم کی لیئرز بند ہی ہیں جیسے ہمیں چاہیے ہوں کہ یہاں پہ میں کوئی ٹیکس لگانا چاہیے ہوں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں فائل میں جا کر نیو میں ہمارا پاس یہاں پہ آپشن آتا ہے لگیسی ٹائٹل کا ٹیک ہے فائل میں جا کر نیو میں لگیسی ٹائٹل پہ میں جاؤں گی اور یہاں پہ میں اپنے ٹائٹل کو میرا میں اس کو اکے کر دوں گی تو یہ مجھے اس کی بار جو ہے وہ الگ سے شو ہو جائے گی یہ مجھے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو آپشن مل گیا اس چیز کا کہ مجھے اب یہاں پہ ٹائٹل اپنا لکھنا ہے یہ میری بار آ رہی ہے اس کے اوپر میں لکھ دیتی ہوں پروجیکٹ وند ٹیک ہے اس طرح سے جو ہے میں اس پہ لکھ سکتی ہوں کچھ بھی مجھے اگر کچھ بھی لکھنا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ ٹول آجاتی ہیں نیچے اندیں لگے سی ٹائٹل ٹویل ٹویلز ٹائل ٹائلس ٹائل پلک ہے ٹیک ہے تو مجھے ابھی ٹویلز کو یوز کرنا ہے میں ٹلی元 پہ کلک کروں گی تو یہ میری پاس ڈفرنٹ کسم کی ٹویلز آ دائیں میں اسٹیلیکشن ٹانزیلٹ کرتی ہوں ٹیک ہے اسٹیلیکشن ٹول کرتے ہیں اپنے اس ٹلیج کو اسٹیلیٹ کرتے ہیں اس کو پلیس کر سکتی ہوں اور اس کو دی سائز بھی کر سکتی ہوں یہ چیز یہاں سے ہو گئی اور اگر اس کو میں سٹائل چینج کرنا چاہی ہوں تو یہ میرے پاس لگ ایسی ٹائٹل سٹائلز آگئے ہیں اس پیپر میں کلک کر کے اس کے سٹائلز کو میں یہاں سے چینج کر سکتی ہوں یہ ہمارے پر ڈیفرنٹ کسیم بھی انہوں نے فونس کلرز میں دیا ہوتے ہیں بہنکہ ہم ان کے کلرز کو بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ چیز آ جاتی ہے اور اس کو میں نے یہاں پہ کچھ اس طرح سے سیٹ کر دیا پروچیکٹ ون کے نام سے اب یہ ڈن ہو گیا ہے اب یہ یہاں پہ اس لئے نہیں آیا کیونکہ یہ میرا اس پار میں آ گیا ٹھیک ہے اب اس کو یہ ٹائٹل ون کے نام سے اس کو میں اب ڈریک کر کے لگاؤں گی کسی بھی جگہ پر یہاں پہ میرا ٹائٹل آیا یہ والا اب اس کو میں ایسے ٹریک کر کے بڑھا بھی کر سکتی اس کی لینڈ کو چھوٹا بڑھا بھی کر سکتی کہ مجھے کہاں تک یہ چاہیے کتنے ایریا تک کتنے ٹائم لائن تک چاہیے یہ میرا اوپر ٹائم لائن شو ہو رہا ہے یہ میرے سیکنڈ آ رہے ہیں یہاں تک ون منٹ بنت ہے یہ ٹو منٹ آ گئے یہ ٹری منٹ ہو گئے تو مجھے یہ چاہیے اپنا ون منٹ تک تو میں نے اس کو یہاں پہ ایک ون منٹ کے لحاظ سے یہاں تک سیٹ کر لیا ہے اب میں اس کو پلے کرتی ہوں تو یہ صرف تب تک آئے گا جب تک میں نے اس کو شو کروانا ہے بعد میں یہ ٹائٹل ہٹ جائے گا اس طرح سے ہم اپنے ٹائٹلز لگا سکتے ہیں اپنے ٹائٹلز کو لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور کٹ کر کے انکٹ کر کے ہم اپنی ویڈیوز کو اڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم آتے ہیں اپنی رنڈرینگ پر کے اس کے لئے ہم اپس یہاں پہ فائل میں آپشن ہوتا ہے ایکسپورٹ کا ٹھیک ہے فائل میں جا کے ایکسپورٹ کا ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس سے آتا ہے میڈیا اس کی یہ جو شاٹ کیا ہوتی ہے کنٹرول ایم آپ کنٹرول ایم پریس کر کے بھی اس پار کو لے کر آ سکتے ہو یہاں پھر آپ فائل میں جا کے ایکسپورٹ میں جا کر یہاں سے بھی اپنے میڈیا کو اپن کر سکتے ہو اب میں نے یہاں پہ جو ہے کنٹرول ایم پریس کر کے جو ہے اپنے میڈیا کو اپن کی ہے تو یہاں پہ میرے پاس یہ اس کی بار آگئی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بار آئی ہے یہاں پہ ہم اپنی سیٹنگز کریں گے کہ ہمیں کس لیول کی رینڈرنگ چاہیے تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کے فارمیٹس ہوتے ہیں میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ ایچ پوائنٹ ایچ پوائنٹ ٹو سکس پور فارمیٹ ہی رکھو ویسے یہ کچھ لوگ ای وی آئی اور ای وی آئی انکم پریسٹ اور ایم پیک جو ہے وہ بھی یوز کرتے ہیں لیکن بیسٹ جو ہے وہ ایچ پوائنٹ ٹو سکس پور ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پی سیٹس آ جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس کا ریزلٹ کیسا چاہیے یہ آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے آپشنز دیتا ہے کہ آپ کو یوٹیوب کے لیے اپنی ویڈیو چاہیے ٹیوٹر کے لیے چاہیے موبائل کے لیے چاہیے ویمیو کے لیے چاہیے یا فیس بوک کے لیے چاہیے تو ڈیفرنٹ قسم کے نا اس نے یہاں پہ آپ کو جو ہیں آپشنز دیے ہوتے ہیں ان میں جا کے آپ ڈیفرنٹ قسم کے آپشنز کو سیلیٹ کر سکتے ہو لیکن میرے خیال سے میں آپ کو یہی سیجیسٹ کروں گی کہ میرے سوار سائی بیٹریٹ رکھ لو یا پھر آپ ہائی کوائلٹی میں ون زیرو ایٹ زیرو رکھ لو اگر آپ 4K میں جاؤ گے تو رنڈرنگ میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے یہاں تو آپ ہائی کوائلٹی ون زیرو ایٹ زیرو رکھ لو اور اگر آپ کو اپلوڈ ویڈیو آن یوٹیوب تو آپ یوٹیوب پہلے پہ سیلیٹ کر لو یہ دیفرنٹ قسم کے آپ کو آپشنز دیے ہوتے ہیں اور اگر آپ کی ایک جنرل ویڈیو ہے تو آپ میچ سورس ہائی بیٹریٹ پہ ہی رہو یا آپ ہائی کوائلٹی میں سے کسی کو بھی چھوز کر لو تو میں یہاں پہ جو ہے میچ سورس ہائی بیٹریٹ پہ ہی رہتی ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے سیٹ کر لیا اس کے بعد یہ ہمارے پاس آؤٹپوٹ نیم آ جاتا ہے کہ یہ جو ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم نے سیف کہاں پہ کرنا ہے اور اس کو ہم نے نام کیا دینا ہے میں اس کے پر کلک کرتی ہوں مجھے الگ سے یہ آپشن مل گیا دیکسٹرپ کا اس کو جو ہے میں یہاں پہ جا کر سیف کر لیتی ہوں کہ مجھے یہ ڈیکسٹرپ پہ ہی اپنا جو فولڈر ہے میں نے پروجیکٹ ون کے نام سے ادھر ہی مجھے اپنی یہ فائل چاہیے اور اس کو میں نے نام دے دیتی ہوں پروجیکٹ ون فائنل ٹھیک ہے تو یہ میری اس نام سے جو ہے یہاں پہ ویڈیو سیف ہو جائے گی اس کو میں نے یہاں پہ اس کی جو ہے الوکیشن سیٹ کر دی اس کو رینیم بھی کر دیا اس کی پریسیٹس کو بھی سیٹ کر دیا اور فارمیٹ کو بھی سیٹ کر دیا اس کے بعد ہم یہاں پہ نیچے آتے ہیں ان میں سے ہم نے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ نہیں چاہنا یہ ہمارے پاس یہاں پہ آپشن آتی ہے ٹارگیٹ بیٹریٹ ایم بی بی ایس ٹھیک ہے یہ آپ کی جو ویڈیو کا جو ریزلٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ٹین پرسنٹ اگر آپ اس کو زیادہ کرتے ہو جیسے مثال کے طور پہ یہ ابھی میری ویڈیو کا سائز جو ہے ٹو سکس ٹری نائن ایم بی ہے اگر میں اس کو یہاں سے زیادہ کرتی ہوں تو یہ فور تھاؤزن تک پہنچ گئی ہے مطلب کہ یہ اس کے ریزلٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا اچھا ریزلٹ اس کا اچھا ہی ہے لیکن میرے خیال سے آپ اس کو ٹین پر ہی رکھو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ پھر اس کی جو فائل کا سائز ہے وہ بہت بھر جاتا ہے اور بیٹریٹ انکوڈنگ میں وی بی آر ون پاس ہی آپ کا بیس رہتا ہے آپ وہ ہی رکھو ٹھیک ہے اس کے بعد کی فریم سٹین سیچ ان ایوریتھن کے سیم بیسے ہی رہے گی اس کو آپ نے نہیں چھہرنا پھر آپ یہاں پہ جا کر اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہو ٹھیک ہے اب میں اس کو ایکسپورٹ کروں گی تو یہ یہاں پہ میری جو اس کی جو رینڈرنگ ہے وہ سٹارٹ ہو گئی اور مجھے یہ بتا رکھا کہ اپروکسیمیٹ فیفٹین مینٹس لگیں گے اس کی رینڈرنگ ہونے میں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو سسٹم ہے وہ کتنا ہیوی ہے اور آپ کی فائل کتنی زیادہ لینٹی ہے تو یہ آپ کی جو رینڈرنگ ہے اس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ سب کو آج کا جو لیکچر ہے تھوڑا وہ جو پریمیئر کا اوورویو میں نے دیا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو آج کا ہماری کے ہی لیکچر تھا اللہ آفنس